جی سینیٹر پرویز رشید صاحب شکریہ جیرپن گزشتہ دو دن سے سینیٹ میں جو گفتگو کشمیر کے حوالے سے کی جا رہی ہے اس میں تقریباً ہر مقرر ابتدا میں آپ کی توجہ مبزول کراتا رہا ہے کہ ٹریری بینچز کو اس مسئلے کے ساتھ اور اس بحث کے ساتھ عدم دلچسپی وزراء کا یہاں پہ موجود نہ ہونا اور خاص طور پر وزیر خارجہ صاحب کا یہاں پہ موجود نہ ہونا اس چیز کی غمازی ہے کہ حکومت کے نزدیک کشمیر پر گفتگو کو سننا اور کشمیریوں کے دکھ اور درد کو دنیا میں پہنچانا اولیت نہیں رکھتا آپ کی طرف سے ہمیں یہ اطلاع دی گئی کہ وزیر خارجہ کے خاندان میں کسی کی فوتگی ہوئی ہے اس وجہ سے وہ تشریف نہیں لارے آپ کے احترام میں ہم سب نے آپ کی بات کو تسلیم کیا واقعی جب کسی خاندان میں کسی کی فوتگی ہو جائے تو اس کو باقی کام کار چھوڑ کے ہماری ایک رواج ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم افسوس کے لیے گھر میں موجود ہوتے ہیں تو آکے ہمارے لواحکین دوست احباب خاندان کے لوگ گاؤں کے لوگ آئیں اس کو ہم پرسہ کہنا دیں پرسہ لیتے ہیں یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پھوڑی پہ بیٹھ جانا کہ پھوڑی پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں بلکہ اس حد تک بھی ہے کہ مرد حضرات شیو نہیں کرتے خواتین جو ہیں بالوں میں تیل نہیں ڈالتے میرا بھی خیال یہ تھا کہ وزیر خارجہ صاحب یقینا پھوڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں سے پرسہ لے رہے ہیں اس لئے کشمیر کی ڈیبیٹ سے غیر حاضر ہیں لیکن مجھے انتہائی افسوس ہوا جب میں نے رات کو انہیں دیکھا کہ وہ حسب معمول ہستے مسکراتے ٹیلی وین کی سکرین پر موجود تھے اور جنابے والا ایک منٹ اور دو منٹ نہیں تقریباً آدھا گھنٹہ انہوں نے ایک ٹیلی وین میں کفتگو فرمائی اور میں دوسرے ٹیلی وین تو نہیں دیکھ سکتا تھا کہ شاید باقی ٹیلی وین پر بھی انہوں نے اس طرح پونہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ ضرور وقت دیا ہوگا جب ایک ٹیلی وین پر وہ موجود تھے موضوع سخن کیا تھا خارجہ امور سے مطلق کوئی اہم بات نہیں جس کے لیے وہ پھوڑی سوڑ کے آئے لوگوں کے پرسے کو چھوڑ کے آئے شیف کی کنگی کی بالوں میں تیل لگایا اور ٹیلی وین پر آکے بیٹھ کے کوئی کشمیر سے مطلق بھی گفتگو نہیں تھی گفتگو یہ تھی کہ پاکستان کے تین دفعہ منتخب وزیراعظم کو ملک سے باہر جانے سے روکنے کے لیے جو ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں وہ کس حد تک درست دلیل دی جا رہی تھی وزیرا خارجہ کی جانب سے جو ہماری اطلاع کے مطابق اور آپ کی دیوئی اطلاع کے مطابق ہمیں ان رائٹنگ فارن آفیس نے لکھ کر بیجی میں آپ سے گلہ نہیں کر رہا میں حقائق چاہتا ہوں کہ یہاں بیان ہو جائیں میں فارن آفیس کے بارے میں بھی بات کروں اگر آپ کشمیر پہ آ جائیں تو بڑی مہربانی ہوئے یہ سر کشمیری پہ میں بات کر رہا ہوں اس لیے کشمیری پہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ڈیبیٹ میں حصہ نہ لینا اپنے فرائض سے غفلت کرنا اور سیاسی مدان میں کودنا اور ایک بیمار کو ملک سے باہر جانے سے روکنے کے لیے دلائل دینے یہ ان کی پرائیٹیز کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کی پرائیٹیز ہیں کیا ان کی پرائیٹیز کشمیر ہیں یا اپنے سیاسی مخالفین سے انتقام لینا ان کی پرائیٹی کشمیر نہیں ہے ان کی پرائیٹی انتقام لینا ہے یہ بات میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں جنابے والا بارہ ربیو لول اور یہ ربیو لول کا مہینہ ہے سیری نگر میں دو درگاہ ہیں ایک درگاہ کو کہتے ہیں خواجہ نقش بند درگاہ دوسری درگاہ حضرت بل جو موہ مبارک جہاں پہ دونوں درگاہوں پہ ربیو لول کے آغاز سے یکم ربیو لول سے کشمیر کے تمام مسلمان بھی اور دوسرے مذاہب سے تلق رکھنے والے بھی کیونکہ کشمیر میں تمام مذاہب میں ایک ہم آہنگی بہت زیادہ صدیوں سے ہے صدیوں سے وہاں مل کے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی درگاہوں کی عزت کرتے ہیں اعترام کرتے ہیں خواجہ نقش بند کی درگاہ پہ یکم ربیو لول سے کشمیر کے عوام جمع ہوتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے مہینے کی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں چار سو سال پرانی رسم ہے یہ سر چار سو سال پرانی چار سو سال کے بعد انیس سو انیس میں پہلا ربیو لول تھا یہ ربیو لول پہلا ربیو لول تھا جب خواجہ نقش بند کی درگاہ پہ دیگر کے وقت اثر کی وقت کشمیر میں اسے دیگر کا وقت کہتے ہیں ہم اثر کہتے ہیں یہاں پہ اثر کے وقت دوا کی جاتی ہے اس روایت کو خواجہ نقش بند کی درگاہ پہ بھی ختم ہوئے پھر موہ مبارک کی زیارت کے لیے جو لوگ جمع ہوتے ہیں کہ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موہ مبارک اس کی زیارت کی جاتی تھی وہ زیارت بھی اس دفعہ نہ ہو سکی ہم کیا کر رہے تھے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو کشمیر میں منانے سے بھی روک دیا گیا ہم کیا کر رہے تھے ہم کرتارپور کا افتتا کر رہے تھے ٹھیک اس وقت بری بات نہیں سب عبادت گہوں تک ان کے ماننے والوں کو آنے کی اجازت اور سہولت ہونی چاہیے یہ میرا ایمان ہے میں کسی عبادتگاہ کو اور کسی عبادت کرنے والے کے درمیان کسی رکاوت کو نہ ماننے والوں میں سے ہو ہر مذہب کی عزت کرنے والوں میں سے ہو لیکن کیا میں اپنے مذہب کی عزت کرائے بغیر جب کسی دوسرے کو کوئی سہولت دوں گا تو مجھ پہ یہ فرض آئیت نہیں ہوتا تھا کہ میں اس کے بدلے میں کوئی سہولت بھی لے لیتا میں کرتارپور کا افتتہ ضرور کرتا ان کے ماننے والوں کو یہ سہولت ضرور فرام کرتا کہ وہ آئیں اور اپنی عبادت کریں لیکن اس کے مقابلے میں میں یہ بھی مطالبہ کر سکتا تھا کہ سیری نگر میں رہنے والوں کو بھی وہی حق دیا جائے جو حق پاکستان اس مذہب کے ماننے والوں کو دے رہے ہیں لیکن جنابے والا ہم خوشنودی کی خوشامت کی جھک جانے کی خارجہ پالیسی کو اختیار کیے بھی اس لیے ہم نے انتخاب سے پہلے مودی کی کامیابی کی دوا بھی مانگی اس لیے ہم نے دو پائلٹس بغیر کوئی بات منوائی چھوڑ بھی دیئے اس لیے ہم نے خطوط بھی لکھے اور ٹیلی فون بھی کیے لیکن جواب میں نہ سنتے رہے صرف نہ سنتے رہے اور نہ سن کے بھی شرمندہ نہ ہوئے ہم تالبان کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں کہ اس کی گفتگو امریکہ کے ساتھ کرائی جائیں لیکن ہمیں یہ تفقیق نہیں ہوتی کہ ہم حریت کانفرنس کے لیے بھی اس طرح کی کوئی میں ایک میس سجانے میں کامیاب ہو جائیں ہم دنیا سے کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ایک طرف اگر تالبان کو میس پر لانے کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرے گا تو دنیا کو پھر حریت کانفرنس کے لیے ایک میس سجانی پڑے گی ہمیں یہ کہتے ہوئے کیوں شرماتی ہم ائرپورٹ سے گاڑی چلا کے اپنے مہمانوں کو ریسیف کر کے اپنے گھروں تک لاتے ہیں لیکن ان مہمانوں سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کم سے کم سری نگر میں مبائل اور انٹرنیٹ پر لگوی پبندی کو تو ختم کرا دو ہمیں کیوں شرماتی ہماری کیا کمزوری ہے کونسی چیز ہمیں روکتی ہے کہ جو خدمات ہم امریکہ کے لیے انجام دے سکتے ہیں جو خدمات ہم اپنے عرب بھائیوں کے لیے انجام دے سکتے ہیں اسی طرح کی کوئی خدمت ہم سری نگر میں اپنے بھائیوں کے لیے حاصل نہیں کر سکتے ہمیں اس سوال پر غور کرنا چاہیے جناب والا کہ وہ ہماری کیا کمزوری ہے اور وہ کمزوری کہ بھکاری کبھی اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کرا سکتے کیونکہ ہمیں بھیک مانگنا ہوتی ہے ہمیں ہر سال بھیک مانگ کے اپنے ملک کو چلانے کے لیے رقم درکار ہوتی ہے لہٰذا ہم گاڑی چلائیں گے خوش آمد کریں گے ہم طالبان کے لیے اور امریکہ کے لیے راستہ ہموار کرنے کی خدمات انجام دیں گے لیکن اپنے بھائی عبادت سے محروم رہ جائیں ان کے بچے سکول جانے سے محروم رہ جائیں وہ انٹرنیٹ اور موبائل کا استعمال بھی نہ کر سکیں وہ ستر سال سے ہر قسم کی ظلم اور زیادتی اور نائنصافی کا شکار بھی رہیں ہم ان کے لیے دنیا سے مدد نہیں لے سکتے کیونکہ ہم پھوڑی پہ بیٹھے ہیں ہم پرسہ لے رہے ہیں کتنے ملکوں کا دورہ کیا وزیر خارجہ صاحب نے اور کتنے ملکوں کا دورہ کیا وزیر آزم نے کشمیر کے ایجنڈر ساتھ کہ کشمیر سے کرفیوں کو ختم کرایا جائے نہیں جا سکے کیونکہ ہم دنیا سے بھیق مانگتے ہیں اور جنابے والا بھیق کیوں مانگتے ہیں کیونکہ نہ کبھی ہم نے پاکستان میں سیاسی استحکام آنے دی جس ملک کے ستر سال کی زندگی میں چونتیس اور پینتیس سال تک مارشلہ نافذ رہے ہو دس دس سال تک غیر آئینی غیر قانونی غیر دموری حکومتے رہی ہو وہاں اقتصادی استحکام نہیں آتے اقتصادی استحکام آتے ہیں ویجنری لیڈر سے جو پانچ سال میں لوڈ شیڈنگ کو ختم کرتا ہے جو پانچ سال میں گیس کی کلپ کو ختم کرتا ہے جو پانچ سال میں کراچی کے امن کو بحول کراتا ہے لیکن ویجنری لیڈرز کا مقدر کیا ہے پانچ سی جو ہم نے دی اپنے وزیر آدموں کو جلابتنی جو دیتے ہیں ہم اپنے وزیر آدموں کو اور بیماریاں جن میں ہم مبتلا کرتے ہیں اپنے وزیر آدموں کو جناب والا جب تک پاکستان میں یہ کھیل ختم نہیں ہوگا آپ ایک بابکار قوم کی طرح دنیا کی دوسری قوموں کے سامنے اپنے ایجنڈے کو لے کر نہیں جا سکتے یہ کھیل ختم ہو جناب والا مجھے تو کبھی کبھار آپ موقع دیتے ہیں میں نے تو کبھی آپ سے بحث بھی نہیں کی زد بھی نہیں کی نہیں اللہ ٹائم بڑا شوٹ ہے اس کو بھی ہم نے وائنڈ اپ بھی کرانا ہے دوسرے بھی ایجنڈا ہے کل پرو روک بھی کرنا ہے تو اگر مہربانی کریں یہ ٹائم ہمارے لیے شارٹ ہو جاتا ہے یہ ٹائم اس وقت غصت اختیار کر جاتا ہے جب باہر سے لوگوں کو بلا کر لائے جاتا ہے اور ہمیں گالیاں نکلوائی جاتی ہیں میں آپ کا بہت بہت شکریہ تینکی جی